بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز آج میں آپ کو ایف آئی آر کے بارے میں انفرمیشن دوں گا کہ یہ ایف آئی آر کیا ہوتی ہے اور کس قانون کے تحت یہ درج ہوتی ہے تھانہ پر اس میں یہ پاکستان پرسیجر کورڈ کا سیکشن ہے 154 اس کے تحت یہ ایف آئی آر بتانے میں لانچ ہوتی ہے یہ انفرمیشن جتنے بھی قابل دست اندازی پولیس افینسز ہیں ان میں ایف آئی آر تھانے میں کیسے درج ہوتی ہے اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ انفرمیشن رلیٹنگ ٹو کمیشن آف ایک کاغنیزیبل افینس اف گیون اورلی کوئی زبانی بتاتا ہے یا پولیس انچارز کو جا کر کوئی تحریدی طور پر درخواست دیتا ہے جا خود لے کر وہ اس کو تفزیشی افیسر کو کہے یا جب منشی سہبان ہوتے ہیں ان کو کہیں کہ یہ ہماری اپلیکیشن ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے اس کو لکھ کر اس پر رپٹ کٹیں یا اس پر ایف آئی آر درج کریں اس کے حوالے سے یہ ساری تفصیلات ہم میرے استاد ہیں زفری قبال کریشی صاحب جی ان کے ہاتھ میں ہم نے ایک ایف آئی آر جو ہے وہ نمونے کے طور پر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بارے میں یہ آپ کو تفصیل بتائیں گے جی زفری صاحب ایف آئی آر کے بارے میں آپ ذرا میرے ویورز کو بتائیں کہ یہ کیا ہے اور اس میں ہوتا گیا ہے یہ کہاں درج ہوتی ہے اس کا قانون کیا ہے اس کے کھانا جہات کیا ہے اور کس کس کھانے میں کون کون سی انفرمیشن ہوتی ہے یا اس میں تفتیشی افیسر کا کیا کردار ہے یا ایک تھانے کا اس میں کیا کردار ہے جی اسلام علیکم سب سے پہلے ویورز آپ دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس لیگل پیج کے اوپر لیگل انفرمیشن کے لیے مجھے بھی انوائٹ کیا تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایف آئی آر کا جو اندراج ہے وہ ایک سو چرنجہ سی آر پی سی ذابطہ دیوانی کے تحت اندراج ہوتا ہے اس میں جرائم کے مطلق یہ ہوتا ہے کہ کاغنیزیبل جو افینس ہوتا ہے اس کا اندراج ڈائریکٹ تھانہ کے اندر جس کی حدود میں جرم یا جرائم کمیٹ ہوتا ہے کمیٹ ہوتے ہیں تو اس تھانے کے اندر اپان دی اپلیکیشن اور اورل سبمیشن جیسے ون فائف کی کال ہے یا رپٹ روز نامچے میں اندراج ہوتا ہے اس کے تحت اندراج ہوتی ہے اندراج ہونے کے بعد تفتیشی افیسر کو ایس ایچ او صاحب آسائن کرتے ہیں اور اس کے اوپر کاغنیزیبل افینس کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے اور اگر وہ افینس ریلیٹنگ ٹو نون کاغنیزیبل افینس ہے دین بی سیکشن ایک سو پچپن کے تحت اس کا اندراج ضرور ہوگا اور پھر اس کے بارے میں انویسٹیگیشن ہوگی لیکن دونوں صورتوں میں کاغنیزیبل افینس کی صورت میں بھی اس کی ایف آئی آر کا اندراج ہوگا اور نان کاغنیزیبل کی صورت میں بھی اس کا رپٹ روز نامچا ہوگا تو ایف آئی آر کے اندراج کے بعد جو سب سے پہلا کالم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تاریخ وقت ریپورٹ تو ویورز سب سے پہلے آپ نے ایف آئی آر کو دیکھنا ہے اور ایف آئی آر کے فرسٹ رائٹ ہینڈ کے اوپر ایک نمبر لگا ہوتا ہے جو یہ شو کرتا ہے کہ یہ ایف آئی آر کا نمبر کیا ہے اور یہ کون سے سن کی ایف آئی آر ہے اس کے بعد اسی طرح پہلا کالم جو آپ کو بتائے گا اس کے بارے میں وہ ہوگا تاریخ وقت ریپورٹ کہ یہ انسیڈنٹ کب ہیپن ہوا اور اس کی ریپورٹنگ پولیس کو کب ہوئی ہے اور اس کا جو سینکڈ کالم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مستگیس اطلاع دہندہ کا نام مستگیس اینی پرسن بھی ہو سکتا ہے انفارمنٹ کسی وقوعے کا یا جو ڈائریکٹ انجرڈ ہو اس کو بھی ہم کمپلینٹ مستگیس اطلاع دہندہ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں اس کی پوری نام ولدیت اور ٹیلی فون نمبر وغیرہ شناختی کارڈ اس کے اندر اندراج ہوتا ہے تیسرا کالم ہوتا ہے مختصر کفیت جرائم جس کے بارے میں یہ جرم کمٹ ہوئے ہے سپوز اگر ایف آئی آر ہے آپ کی تھفٹ کی تو اس کے اندر 389 ہوگا اگر ایف آئی آر ہے آپ کی کسی اور دیگر افینس کی تو اس کی صراحت اس میں موجود ہوگی پاکستان پینل کورڈ کے کسی بھی افینس کی کالم نمبر چار ہوتا ہے وقوعے کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے اور تھانا سے کتنی دور کس بیٹ میں یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ انسیڈنٹ ہیپن ہوا ہے تو کالم نمبر پانچ میں یہ اطلاع ہوتی ہے کہ یہ ایف آئی آر تحریری درخواست پر ہوئی ہے رپٹ روز نامچے کے تحت ہوئی ہے یا وان فائف کی کال پر ہوئی ہے یہ تفصیل ہوتی ہے اور کالم نمبر اس کے اندر 6 جو ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ تھانا سے روانگی تاریخ وقت کب پولیس نے اس کی کاغنیزنس لینے کے بعد اس کا جائے وقوعہ کا معاینہ کیا یہ رپورٹ ہوتی ہے اور نیچے جو کالم ہوتا ہے سب سے اندر میں جہاں پر تفصیل وقوعہ شروع ہو جاتی ہے جس طرح اکرنس ہوا اور اس کے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ مستقیص اپنا نام بتائے گا اس کے بعد ملزمان کا نام بتائے گا ان کے رول بتائے گا اس کے بعد ایف آئی آر کی وجہ اناد بتائی جائے گی اور وجہ اناد کے بعد اگر ملزم کو کوئی چوٹ آئی اگر کوئی مستقیص کو یا انجڈ پرسن کو اس دران کوئی انجریز آئی ہیں تو ان کی تفصیل ہوگی اور تفصیل کے بعد ان کو یہ بھی لکھا جائے گا کہ ان کو اس تحریر کو بغرز اندرائی تھانا بجوا جا رہا ہے اور مضروب کو ہسپٹل میں بغرز علاج موالجہ سینڈ کیا جا رہا ہے تو یہ ویورز تھی ایف آئی آر کے مطلق معلومات اور ایف آئی آر کے اندراج ہونے کے بعد جو ہمارا سسٹم ہوتا ہے سٹیٹ کی مشینری کا وہ حرکت میں آتا ہے حرکت میں آنے کے بعد ملزمان کی گرفتاری انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن کے بعد پھر مرحلہ آ جاتا ہے چلان کا یہ 173 کی ریپورٹ ہے اور یہ ریپورٹ تین یا چار قسم کی ریپورٹ ہوتی ہے جو سینڈ ہوتی ہے جس کے اندر یہ تفصیل ہوتی ہے کہ کون سے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے کن کی گرفتاری التوا میں رکھی گئی ہے کن کی گرفتاری جو ہے وہ ابھی بکایا ہے اور کن کو اشتہاری ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور کن ملزمان کی کو چلان کیا گیا ہے اس کے بیس کے اوپر پھر یہ ریپورٹ ایکس بان سیونٹی تھیری مکمل ہونے کے بعد پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں سینڈ ہوتی ہے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اس کی سکروٹنی کرتا ہے سکروٹنی کرنے کے بعد متعلقہ عدالت جو اس کی ٹرائل کی سماعت کرتی ہے مجیسٹیٹ کو اس کو سینڈ کیا جاتا ہے اور مجیسٹیٹ اس کے اوپر کاغنیزنس لینے کے بعد سب سے پہلے اس کی سپلائیز آف کوپیز ملزمان کو سمن کرتا ہے سپلائیز آف کوپیز ہوتی ہیں پھر چارج فریم ہوتا ہے اور پھر ٹرائل کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ٹرائل کے مرحل بھی بتائے جائیں گے یہ ایف آئی آر کے مطلق معلومات تھی بہت شکریہ ویورز اللہ حافظ جی ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایف آئی آر فسٹ انفرمیشن رپورٹ جو تھی وہ سیکشن 154 کے بارے میں تھی جس میں کاغنیزیبل افینسز جو کمیٹ ہوتے ہیں کہ معاشرے میں اس کے بارے میں جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے وہ پاکستان پرسیزر کورٹ جو ہے سی آر پی سی اس کے سیکشن 154 کے تحت درج ہوتی ہے اس میں کاغنیزیبل افینسز وہ ہوتے ہیں جن میں پولیس ویڈاوٹ اجازت ویڈاوٹ ورنٹ یا بغیر لاکم جسٹڈ کی اجازت کے ایف آئی آر درج کر سکتا ہے انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے اور اسی طرح جو نون کاغنیزیبل افینسز ہیں ان میں مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر پولیس افیسر جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ نہیں کر سکتا تو یہ تھے ویورز ایف آئی آر کے کنٹینٹس اور ایف آئی آر کے بارے میں تمام آپ کو انفرمیشن دی گئی اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو ٹرائل ہے کرمنل ٹرائل ہے اس کے بارے میں بھی انفرمیشن دی جائے گی ڈیئر ویورز میں اپنے استاد زفر اکبال کریشی صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے ہمیں ایف آئی آر کے بارے میں بتلایا اور آپ کو اگر ہمارا چینل پسند آیا ہے یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہے تو کائنڈلی میرے چینل پنسوتا لیگل ہیلپر کو آپ سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اگر آپ کے کوئی مسائلز ہیں اگر آپ کو کوئی قانونی مشورہ چاہیے تو آپ کائنڈلی کمنٹ باکس میں میسج کر سکتے ہیں یا میرے پرسنل ویڈس اپ نمبر پہ مجھے کال کر سکتے ہیں اور آپ کو ہم آپ کو تمام قانونی مشورہ جو ہے جو لگل اسسسنس ہے وہ فریلی آپ کو انشاءاللہ پروائیڈ کریں گے جی شکریہ